دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور مہیندر سنگھ دھونی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشے گا دوستو آئی پیل سیرمنی کے بعد ٹوس کے درمیان ریتوراج گائیکوارڈ نے اپنے آئیڈل مہیندر سنگھ دھونی کے پیر چھو کر لیا ان کا اشروت تب اس خوبصورت لمحے نے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا لیکن وہی ویرات کوہلی اور گائیکوارڈ کے پتنے اتکر شاہ پورے طریقے سے حیران ہو گئی تو آخر کے اورے تراج گائیکوارڈ نے بیچ میدان میں چھو لیے مہیندر سنگھ دھونی کے پیر ایسا کیا کچھ کیا دھونی نے اپنے چہیتے کھلاڑی کو اپنے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے جن کے بیچ ہوا یہ لمحہ اس وقت کافی مثال بنا ہوا ہے کیسا رہا کوہلی اور اتکر شاہ کا ریاکشن اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی اور ویرات کوہلی میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آخر کار وہ دن آگیا جستن کا ہر کرکٹ پریمی کو بے سبری سے انتظار تھا یعنی کہ انڈین پریمیر لیگ کی شروعات ہو چکی ہے پہلا مقابلہ مہیندر سنگھ دھونی کی آرمی سینا اور ویرات کوہلی کی پلٹن کے بیچ چننہی کے جے پاک میدان میں کھیلا جائے گا میچ شروع ہونے سے پہلے اس لیگ میں چار چاند لگانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے دگج سیلیبرٹیز موجود رہے جہاں اکشہ کمار سے لے کر ٹرائیگر شروع یہاں تک یہاں رحمان اور سونو نگم جیسے کئی سیلیبرٹیز نے مل کر اوپننگ سیرمنی میں جم کر ٹھمکے لگائے اور آئی پیل کا شبارمب کیا آئی پیل کی شروعات بہت ہی الگ انداز میں ہوئی سیرمنی ختم ہونے کے بعد بینگ نورو کی طرف سے ٹوس اڑانے کے لیے ٹیم کے کپتان فافرو پلیسی اور چننے کی طرف سے دھونی کی چہہے تے کھلاڑی ریتوراج گائے کواڑ میدان پر اترے لیکن ٹوس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا جہاں جب ریتوراج گائے کواڑ ٹوس کے لیے نکل رہے تھے اسے درمیان مہیندر سنگھ دھونی انہیں میدان میں دیکھے وہ تورانت ایم ایس دھونی کے پاس جاتے ہیں انہیں ٹوس سے پہلے مہیندر سنگھ دھونی کے پیر میں گر کر ان کا عشرواد لینے لگے یہ نظارہ دیکھ کر تو خور مہیندر سنگھ دھونی بھی پوری طریقے سے حیران ہو گئے تھے وہیں سٹیڈیوم میں بیٹھے درشکوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اتنا ہی نہیں ڈریزنگ روم میں بیٹھے ورات کوہلی تو پوری طریقے سے دنگ رہ گئے تھے وہیں ریتوراج گائکوارڈ کے پتنے اتکرشہ بھی یہ لمحہ دیکھ کر پوری طریقے سے بھاوک ہو گئی تھی لیکن اسی نظارے نے ہر کسی کو بھاوک کر دیا مہیندر سنگھ دھونی تورانت ریتوراج گائکوارڈ کو کندھا پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور انہیں دل سے گلے لگاتے ہیں اس کے بعد ان کی پیچھ بھی تھپ تھپ آئی اس کے بعد مہیندر سنگھ دھونی اور ریتوراج گائکوارڈ کچھ دیر تک باجشت کیے ریتوراج گائکوارڈ کافی بھاوک لگ رہے تھے کیونکہ ایک دن پہلے ہی مہیندر سنگھ دھونی نے اپنی کپتانی چھوڑ کر گائکوارڈ کو کپتان بنایا شاید اسی لیے گائکوارڈ کافی بھاوک ہو گئے تھے مہیندر سنگھ دھونی کا اشیرواد لینے کے لیے ریتوراج گائکوارڈ کافے خوش نظر آنے لگے ان کے چاہنے والے درشک بھی خوشے سے جھوم رہے تھے اسٹریڈیم نے چاروں طرف دھونی دھونی کے نارے لگ رہے تھے یہ نظارہ تو دیکھنے لائک تھا ریتوراج گائکوارڈ نے گروہ اور ششے کے پرمپورہ کا پالن کرتے ہوئے دھونی کے پیر چھو کر ان کا اشیرواد لیا اور پھر وہ ٹاؤس کی طرف بڑھے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چننائی سو پرکنگز اور روائل چیلنجرز بینگنورو کے بیچ پہلے مقابلے میں کون سی ٹیم مارے گی بازی کومنٹ میں ضرور بتائیے